اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انایا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویٹنری میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گی خاص طور پر پولٹری کی میڈیسن اگر آپ پولٹری سے ریلیٹیڈ کسی کاروبار سے منسلک ہیں تو اس دوران کون سی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے ان کے بارے میں آج تفصیلی تذکرہ ہوگا نیل سٹیٹ یہ دوائی جانبوں میں فنگس یعنی پھپونڈک کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ اسے پانی میں ایک سیسی دو لٹر کے حساب سے استعمال کریں گے یا پھر موں میں کترے ڈالیں گے دو سے تین دن اس کا استعمال جاری رکھنا ہے فنگس ہیچری سے بھی چوزے میں آ سکتا ہے اور فارم پر خراب بچھالی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس میڈیسن کے علاوہ جراسیم کشی اور صفائی سترائی کا عمل بھی جاری رکھنا ہے بخار نزلہ زکام فلو خانسی یہ بیماری آج کل بہت عام دیکھنے میں آ رہی ہے اگر آپ کا پرندہ بخار نزلہ زکام فلو خانسی جیسے عرضے میں مبتلا ہے تو اس دوران آپ نے جو عدویات استعمال کرنی ہیں ان میں یہ شامل ہیں ایرینیک بروفین کیلپول پیناڈال اور آپ نے اس کو کس طرح چلانا ہے پہلے دن آپ نے ایک ایک کی ریشو رکھنی ہے دوسرے دن ایک دو کی ریشو سے تیسرے دن ایک دن کی ریشو سے آپ نے پانی میں چلانی ہے اور یہ نہائیت مفید ثابت ہوگی پٹھوں کی رنگت میں تبدیلی جسم میں واتمن ای اور سیرینیوم کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے سیرینیوم کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور پیٹ میں پانی پڑھنے کی صورت میں آپ کیا کریں گے کہ واتمن ای اور سیلنم استعمال کریں گے اوکسی فار ایل اے اوکسی ٹیٹرا سائیکلین شامل ہے اس کے اندر اس کا کام کیا ہوگا کہ بیکٹیریا یعنی جرسومی کے حملے کی صورت میں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ نے یہ دینا کیس طرح ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ زیرو شارعہ ایک پانچ سی سی فی پرندے کے حساب سے آپ نے اس کے ٹکہ استعمال کرنا ہے واتمن بی واتمن بی جو ہے وہ پٹھوں کی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری وزن میں کمی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس میں واتمن بی جو آپ نے استعمال کرنا ہے جو اس کی ریشو رکھنی ہے وہ ہے زیرو شارعہ ایک زیرو میلی لیٹر پر بڑھ کے حساب سے آپ نے یہ ریشو رکھنی ہے جنٹا مایسین پڑے پیمانے پر بیکٹیریا کی خلاف کام کرتا ہے اس کی جو آپ نے ریشو رکھنی ہے وہ ہے زیرو شارعہ دو زیرو شارعہ دو زیرو میلی لیٹر پر بڑھ کے حساب سے آپ نے یہ دوائی چلانی ہے ایمی وائیکام اس میں امائنو ایسیڈ سامل ہوتے ہیں ملٹی واتمنز ہیں الیکٹرو لائٹس ہیں تو اس کی جو ڈوزیج رکھنی ہے وہ اپنے وہ زیرو شارعہ ایک پانچ میلی لیٹر پر بڑھ کے حساب سے آپ نے دینا ہے ڈی ورمنگ یعنی کہ پرندوں کے اندر اگر کیڑے پڑ جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ نے ڈی ورمنگ چلانی ہے اس کے اندر البندازول لیوامی سول وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو اس کا استعمال یہ ہوگا کہ مرگیوں کا پہلے اوست وزن نکال لیں اس حساب سے یہ دوائی دینی چاہیے اسے ہوگا کیا کہ آپ کے جو پرندوں کے اندر کیڑے ورہ آ جاتے ہیں اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ پرندہ جو ہے وہ خوراک چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا پرندہ جو ہے وہ اس کا حازمہ بھی اچھا ہوگا اور بہتر کھانے لگے گا واتمان کی اور زنک اس کا کام کیا ہوگا کہ جو واتمان کی اور زنک ہیں یہ خون بہنے کا عمل رکیں گے اگر کسی وجہ سے آپ کا پرندہ وہ زخمی ہو جائے گا اس دوران اگر آپ واتمان کی چلائیں گے اور زنک چلائیں گے تو خون بہنے کا عمل رک جائے گا اور نہ صرف خون بہنے کا عمل رکے گا بلکہ اس کے ساتھ سا جو زخم ہے وہ بھی بھرنا شروع ہو جائے گا کوکسی اور ڈی بیکنگ کے دوران بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹریس جس پرندے میں سٹریس آ جائے گا اس کے لیے بھی یہ وٹرمن کی اور زنگ جو ہے وہ بہترین ہے وٹرمن سی وٹرمن سی کا کام کیا ہوتا ہے یہ سٹریس ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے پرندے کے اندر سٹریس آ جاتا ہے دباؤ آ جاتا ہے اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں موسم شامل ہے درجہ حرارت ہے بہت زیادہ سردی ہو گئی بہت زیادہ گرمی ہو گئی اس کے علاوہ پکڑ دکڑ ہو گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پرندے کو جب منتقل کرتے ہیں تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے وہ کسی تناوں میں آ جاتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ وٹرمن سی کا استعمال ضرور کریں ڈاکسی میکسی اس میں کولیسٹین ٹائلوسین ڈاکسی سائیکلین تین انٹی بائیوٹکس شامل ہیں اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے بیمانے پر جراسیم کو ختم کرتی ہیں جن میں کورائزہ سی آر ڈی وغیرہ شامل ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے کارمی نیٹو مکسچر آپ کے فارم پر یہ دوائی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ حازمے کے لیے بوک کے لیے نظام نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے پرندہ جو ہے وہ کسی وجہ سے اگر خوراک نہ کھا رہا ہو اگر اس کا وزن کم ہو رہا ہو تو آپ نے کارمی نیٹو مکسچر ضرور جلانا ہے یہ نہ صرف اس کا حازمہ بہتر کرے گا بلکہ اس کا وزن بھی جو ہے وہ بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا انٹر فلوکس اس میں انٹر فلوکسن جو کہ بیکٹیریا کے پھلاو کو روکتی ہے بیکٹیریا جیسے پوزیٹیو بیکٹیریا ہوگے اور گرام پوزیٹیو ہوگے گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہیں اس کے خلاف یہ بہت کام کرے گی کولیسٹین سلفیٹ ایکولائی کے خلاف کام کرے گی بروموہیکزین جو ہیں یہ بلغم توڑ کر باہر نکالے گی اور سانس لینے میں بہت مددگار ثابت ہوگی پھر آ جاتا ہے ایڈک یہ ملٹی وارٹمنز ہیں اس میں وارٹمن اے ڈی ای کے وغیرہ شامل ہوتے ہیں اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بافتوں کی مرمت کریں گے ان کی نشونما میں اہم کردار ادا کریں گے اور طاقت کی فراہمی کے علاوہ دوسرے بہت سے اہم فرائز جو ہیں وہ ایڈک سر انجام دیتا ہے لیپٹورین پلس ایک اچھے گردو کے فلیشر میں امونیوم سلفیٹ مگنیشیم سلفیٹ پوٹاشیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ وغیرہ شامل ہونا ضروری ہیں اس کے علاوہ وارٹمن بی ون وارٹمن بی ٹو وارٹمن بی سیکس اور وارٹمن سی شامل ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ اس کو ایک سی سی دو لیٹر پانی میں استعمال کریں گے الیکٹرولائٹس وارٹمن الیکٹرولائٹس مادنیات ایمائنو ایسیڈ نامیاتی تضاب اور پرو بائیوٹکس کا جو امتزاج ہے وہ وارٹمن کی کمی کی روک تھام اور علاج کے لیے ضروری ہیں وارٹمن سی اور الیکٹرولائٹس تناؤ کی روک تھام ٹانگوں کی کمزوری امیونٹی جیسے صحت کے حالات میں بہتری کے لیے استعمال کر جاتے ہیں وارٹمن ای پٹھو کے زیاہ کے معاملات کو بہتر بنائے گا اور جہاں پروٹین اور توانائی کے نارمل میٹابولیزم کے لیے وارٹمن ای اور سیلینیم کی ضرورت ہوتی ہے وارٹمن ای اور سیلینیم کی کمی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے وارٹمن اے ڈی تھری ای اور کے تھری یہ ایڈک االا کوالٹی سٹریس کے خلاف بہترین کام کرتا ہے نشو نمہ امیونٹی کو بہتر بنائے گا اور اس سے آپ کیا کریں گے کہ اچھی پیداوار اور بہتر انڈو کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اے ایم سی لیور یہ میٹابولی خرابی کی شکایت اور وارٹمن بی کی توازن رکھنے کی شرعہ کے لیے آپریشنل اتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کا ایک مضبوط اثر ہوتا ہے اور چربی کو حضم کرنے کے لیے یا چربی کی حضم کو جو ہے وہ بہتر بنائے گا مدافتی نظام کو طاقت دے گا اور یہ نظام نظام میں استعمال ہوتا ہے آرسل سپر یہ سانس کے نظام کی قوت و مدافت میں اضافہ کرے گا سانس کی نالی سے بلغم کو صاف کرنے کے لیے جسمانی قدرتی طریقہ کار کی حمایت کرے گا گرمی کے دباؤ کے حالات اور گیسو کی مجودگی میں یہ بہت فائدبا ثابت ہوگا یہ سانس اور آکسیجن کی مقدار میں بھی اضافہ کرے گا اس کے علاوہ آپ کے فارم پر انگوری سرکہ ضرور موجود ہونا چاہیے جس کا کام کیا ہوگا کہ بھوک کو بڑھائے گا افضائش کے لیے بہتر ہوگا اس کو فلشنگ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میدہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ سیو کا سرکہ وہ بھی آپ کے فارم پر ہونا ضرور ہے اس کا بھی وہ ہی کام ہے بھوک بڑھائے گا نظام نظام کو بہتر کرے گا میدہ بہتر ہو جائے گا اور پرندہ اچھا وزن حاصل کرے گا اس کے ساتھ آپ کے فارم پر کیڑیاں بھی آ جاتی ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوپک سپاورڈر ہونا چاہیے بلیچ ہونی چاہیے جس کا کام صفائی سترائی کے لئے استعمال کی جائے گی جراسیم کچھ عدویات بھی ہونے چاہیے جو ہر فارم پہ ہونا لازمی ہے ویسے تو بہت ساری عدویات شامل ہیں لیکن پولٹری فارم پر ان عدویات کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بنیادی عدویات میں سے شامل ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور موسیقی